بسم اللہ الرحمن الرحیم جب یزید کی قبر کو کھدوایا گیا آخر اس واقعہ کی وجہ کیا تھی اس نے اور کیوں یزید کی قبر کو کھولا یہ واقعہ یزید کی وفات کے کتنے سال بعد پیش آیا یزید نے اپنی زندگی میں ہی اپنے بیٹے ماویہ کو اپنا جانشین مقرر کر دیا تھا یزید کے بارہ بیٹے اور پانچ بیٹیاں تھی لیکن اس کو اپنے بیٹے ماویہ سے بے انتہا پیار تھا اس کی تعلیم و تربیت بھی شہزادوں کی طرح کی گئی یزید چاہتا تھا کہ اس کا یہ بیٹا اس کا حقیقی جانشین بنے یزید نے حکومت سنبھالتے ہی اپنے دو بیٹوں فالد اور ماویہ کو اس وقت کے بہترین استاد عمر المقصوص کے مکتب میں تین سال کے لیے بھیج دیا شیخ عمر المقصوص بھی جانتے تھے یزید کا جانشین ماویہ ہے اس لئے انہوں نے بھی اس کی تربیت خوب مہنس سے کی اکسٹھ ہجری میں جب یہ واقعہ کربلا پیش آیا شیخ المقصوص کو بہت تکلیف پہنچی کہ آپ کا دل اہل بیت سے ترکتا تھا اس لئے آپ نے یزید کے ان بیٹوں کو حمد اہل بیت سے خوب روشناس کروایا ایک طرف کربلا کا واقعہ پیش آیا اور جگہ جگہ یزید کے خلاف بغاوت اٹھنے لگی دوسری طرف ماویہ جو یزید کا جانشین تھا اس کی تربیت ایک سچے عاشق رسول کر رہے تھے واقعہ کربلا کے تیسرے سال 683 عیسوی میں یزید عبرتناک موت سے دوچار ہوا تو ماویہ ابن یزید 20 سال کے عمر میں تخت نشی ہوا جیسے ہی ماویہ ابن یزید تخت نشی ہوا استاد محترم کی محنت رنگ لانے لگی اس نے آتے ہی واقعہ کربلا کی تحقیقات کی اور محض چالیسویں دن لوگوں کو اپنی بیعت سے آزاد کر دیا بعض روایات میں ماویہ ابن یزید نے تین ماہ تک حکومت کی 20 سال کی عمر جوانی کا ایسا دور ہے کہ جب انسانی خواہشات کی موزوری عروج پر تھی یزید کا جانشین ہونا اور پوری اسلامی مملکت پر حکمرانی کرنا اپنی تمام جائز و ناجائز خواہش کو پورا کرنے کے لئے بہترین موقع تھا لیکن ماویہ ابن یزید نے تخت پر بیٹھتے ہی واقعہ کربلا کی تحقیقات کی اور حالات کا بہت باریک بینی سے جائزہ لیا جب اس نے دیکھا کہ میرے باپ نے اسلام اور مسلمانوں کو قدر عظیم نقصان پہنچایا ہے تو اس نے محسوس کیا کہ وہ ایک دو راہے پر کھڑا ہے کہ حکومت کی بھاگ دور تھامے رہے اور ظلموں ستم اور عیش و عشرت کا بزار گرم رکھے یا تخت و تاج کو چھوڑ دے اور اپنے آپ کو اس ہولناک گناہوں اور ان کے دردناک عذاب سے دور رکھے بالاخر اس نے فیصلہ کر ہی لیا اس کا فیصلہ ان سچی تعلیمات اور اس ایمان کے تفیل ہی ممکن ہوا اس کے رگ و پہ میں شامل ہو چکا تھا اس نے ایک عظم و راسق کے ساتھ حکومت کے عہدداروں اور عوام کو مسجد میں جمع کیا اور پھر خود ممبر پر جا بیٹھا اس نے اپنی تقریر میں سب سے پہلے خدا کی حمد اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجا اور پھر وہ یوں کہنے لگا میرے باپ یزید کو جب حکومت ملی تو وہ اپنے عمال اور بدکاری کی وجہ سے ہرگز اس کا اہل نہیں تھا لیکن وہ بھی اس پر قابض رہا اور اس کا نفس اس سے بدترین کاموں کی ترغیب دیتا رہا وہ اپنے برے کاموں پر فخر کرتا تھا اور اس نے خدا کی بتائی ہوئی حدود سے تجاوز کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اولاد پر مظالم ڈھائے لیکن اس کی حکومت کی مدد بہت ہی تھوڑی تھی اور بہت جل اس کی شرمناک زندگی کا خاتمہ ہو گیا آج وہ اپنے عمال کے حساب کتاب میں الجا ہوا ہوگا یا ماویہ بن زیزید کی بات یہاں تک پہنچی تو اس کا گلہ رک گیا کافی دیر تک وہ بلند آواز میں روتا رہا اور اس کے بعد وہ دوبارہ لوگوں سے ہم کلام ہوا اور اس نے کہا اے لوگوں میں تمہارے گناہوں کا بوجھ اپنے کندھوں پر نہیں اٹھا سکتا نہ تمہارے دوستی کا توک اپنے گلے میں ڈالوں گا میری خواہش تو یہ ہے کہ حکومت شہزادہ حسین امام حضرت زین العابدین کے حوالے کر دی جائے اور اب تم خود جو بہتر سمجھو وہ کر لو میری خواہش تو یہ ہے کہ حکومت شہزادہ حسین امام حضرت زین العابدین کے حوالے کر دی جائے یا اب تم خود جو بہتر سمجھو وہ کرو وہ حکومت کرے جس کا تم انتحاب کرو میں اپنی بیعت سے تم لوگوں پر ہاتھ اٹھاتا ہوں اور اس خلافت کو تھکراتا ہوں ماویہ بن یزید کے ان جملوں نے محفل میں ایک توفان بھرپا کر دیا پھر ماویہ بن یزید ممبر سے اترا اس کی ماں اور دیگر عزیزو اقارب آئے تو دیکھا کہ روئی جا رہے ہیں تو اس کی ماں نے کہا کاش تم ہے اس کا چیتھرا ہی ہوتے اور میں تمہاری خبر نہ سنتی اس نے کہا خدا کی قسم میں بھی یہی چاہتا ہوں اگر میرے خدا نے مجھے معاف نہ کیا تو میرے لئے برا ہے اسی کے بعد بنو امیہ نے عملی شہزاد مروان بن حکم کے ہاتھ پر بیعت کر لی اسے تخت پر بٹھایا مروان نے اپنے داروں حکومت مستقل طور پر دمشق منتقل کر دیا بنو امیہ نے شیخ عمر المقصوص کو زندہ ترگور کر دیا کہ تم نے ایسی تربیت کیوں کی کہ ماویہ بن یزید نے بھرے دربار میں بنو امیہ کو رسوا کر دیا اس کے چند دن کے بعد ماویہ بن یزید کو زہر دے دیا گیا 684 عیسوی سے 685 تک مروان بن حکم نے حکومت کی پھر اس کی وفات کے بعد مروان کے بیٹے عبد الملک نے 685 سے 705 تک ایک طویل عرصے تک حکومت کی پھر 705 عیسوی سے 715 تک عبد الملک کے بیٹے ولید نے حکومت کی اسی کے دور میں اندلس اور دیگر بہت سی ریاستے فتح ہوئیں اسی کے دور میں شہزادہ حضرت امام زین العابدین کو زہر دیا گیا 715 سے 717 تک ولید بن عبد الملک کے بھائی سلمان بن عبد الملک نے حکومت کی اور 717 میں عمر بن عبد العزیز موجزانہ طور پر تک نشی ہوئے لیکن ان کو بھی زہر دے دیا گیا 720 سے 724 تک ولید بن عبد الملک اور سلمان بن عبد الملک کے بھائی یزید بن عبد الملک پر حکومت کی بھاگ دور سنبھالے رکھی اس کے بعد حشام بن عبد الملک ولید بن یزید یزید بن ولید ابراہیم بن ولید اور مروان بن محمد نے بل ترتیب حکومت کی اور 750 عیسوی میں بنو عمیہ کی حکومت کا تخت بنو عباس نے الڈ دیا بنو عمیہ کا آخری حکمران مروان سانی ایک انتہائی سست اور ڈرپوک حکمران تھا جس نے ابو مسلم خراسانی کے ہاتھوں شکست کھائی اور یوں بنو عباس کی حکمرانی شروع ہو گئی تاریخ کتابوں میں درج ہے کہ ابو مسلم خراسانی نے بنو عباس عبد الجافر المنصور اور ان کے بھائی ابو العباس السفا کو حکمرانی سونپ دی اس طرح بنو عباس کے پہلے حکمران ابو العباس نے آتے ہی بنو عمیہ کا نام و نشان مٹانے کی قسم کھائی بہت سے لوگوں کو قتل کر دیا گیا اور کربلا کے واقعہ میں ملوث تمام کرداروں کی قبریں تک کھوڑ دی گئیں اس طرح بنو عباس نے حکمران ابو العباس الفا نے یزید کی قبر کو بھی کھدوایا اور یہ کام اس نے اپنی نگرانی میں کروایا وہ چاہتا تھا کہ یزید کو قبر سے نکالے اور اس کی لاش کو سولی پر لٹکائے سنانچہ یزید کی وفات کے 65 سال بعد اس کی قبر کو اس وقت حکمران ابو جعفر اور ابو العباس کی نگرانی میں کھدوایا گیا لیکن جب اس قبر کو کھولا گیا تو سب یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ اس میں لکڑیوں کی راک بس صورت کتے اور ایک استے کے سوا کچھ نہ تھا